کرونا کیا کر رہا ہے؟ ایک عرب سکولر مستشار عدنی حسین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس پر لانت مت بھیجو کیوں؟ اس نے انسان کو انسانیت اور خالق کی حقانیت کی طرف متوجہ کیا ہے وہ اپنے اس دعوے کے حق میں دلائل دیتے ہوئے مزید کہتے ہیں کیا پوری دنیا میں تمام عیش و طرف کی مراکز بند نہیں ہو گئے؟ سینما گھر، نائٹ لب، شراب خانے، جوہ خانے اور ریڈ ایریا بند نہیں ہے کیا؟ کیا خاندانوں کو ایک طویل جدائی کے بعد ان کے گھروں میں دوبارہ اکٹھا ہونے کا موقع نہیں دیا کیا؟ کیا اس نے غیر مرد اور غیر عورت کو ایک دوسرے کا بوثہ لینے سے نہیں رکا؟ کیا اس نے عالمی ادارہ صحت کو اس بات کے اعتراف پر مجبور نہیں کیا کہ شراب بھی نہ تباہی ہے؟ لہٰذا اس سے اجتناب کیا جائے کیا اس نے صحت کی تمام اداروں کو یہ بات کہنے پر مجبور نہیں کیا؟ کہ درندے، شکاری، پرندے، خون، مردار اور مریض جانور صحت کے لیے تباہکن ہیں؟ کیا اس نے انسانوں کو نہیں سکھایا کہ چھیکنے کا طریقہ کیا ہے؟ صفائی کس طرح کی جاتی ہے؟ جو ہمیں ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتایا تھا؟ کیا اس نے ملکوں کا دفاعی بجٹ کا ایک تہائی حصہ صحت کی طرف منتقل نہیں کیا ہے؟ کیا اس نے دو جنسوں کے اختلاط کو مضموم قرار نہیں کر دیا؟ کیا اس نے دنیا کے فرعانوں حکمرانوں کو بتا نہیں دیا کہ لوگوں کو گھروں میں پابند کرنے، جبری بٹھانے اور ان کی آزادی چھین لینے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا اس نے لوگوں کو اللہ سے دعا مانگنے، گریہ وزاری کرنے اور استغفار کرنے پر مجبور اور منکرات اور گناہ چھوڑنے پر آمادہ نہیں کیا؟ کیا اس نے متقبرین کے قبر و غرور کا سر پھور نہیں دیا اور انہیں عام انسانوں کی طرح لباس نہیں پہنایا؟ کیا اس نے پوری دنیا میں کارخانوں کی زہریلی گیس اور دیگر آلودگیوں کو کم کرنے کی طرف متوجہ نہیں کیا جن آلودگیوں نے باغات، جنگلات، دریا اور سمندروں کو گندہ کیا ہوا ہے؟ کیا اس نے ٹیکنالوجی کو رب ماننے والوں کو دوبارہ حقیقی رب کی طرف متوجہ نہیں کیا؟ کیا اس نے حکمرانوں کو جیل اور قیدیوں کی حالت ٹھیک کرنے پر آمادہ نہیں کیا؟ اور اس کا سب سے بڑا کارنامہ کیا یہ نہیں ہے کہ اس نے انسانوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف متوجہ کیا؟ شرک اور غیر اللہ سے مدد ماننے سے منع نہیں کیا؟ آج عملی طور پر یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ کس طرح بظاہر ایک وائرس لیکن حقیقت میں اللہ کا عدنہ سپاہی انسانیت کے لیے شر کے بجائے خیر کا باعث بن گیا ہے تو اے لوگو کرونا وائرس پر لانت مت بھیچو یہ تمہارے خیر کے لیے آیا ہے اور اب انسانیت اسی طرح نہ ہوگی جس طرح پہلے تھی آج دنیا جس کرب سے گزر رہی ہے نظر نہ آنے والا ایک وائرس پوری دنیا کے لیے تھرٹ بنا ہوا ہے شخصی آزادی جسمانی آزادی میرا جسم میری مرسی می باڈی می چوائس اور بڑے بڑے فیران نمائے انسانوں کی اصلیت کھول کر نہیں رکھتی انیس سو پچانوے میں ایک شخص نے مزاق میں کہا تھا کہ اللہ سے درنے کی ضرورت نہیں ان سے جب پوچھا گیا وہ کیوں تو انہوں نے کہا وہ رب ہے وہ خود درا لے گا درنے کی بات انسانوں کے شیطانی کردار ہیں آج وہ بات بلکل سچ ثابت ہو رہی ہے پوری دنیا ایک چھوٹے سے بظاہر نظر نہ آنے والے وائرس کا بری طرح شکار ہے سب کچھ کھا جانے والے چائنیز کے گھر سے شروع ہونے والا یہ وائرس وہاں اتنا نقصان نہیں کر سکا جتنا کر سکتا تھا وجہ وہاں انسان نے انسان کو پابند کر دیا مگر اٹلی چھوٹا تھا مگر عوام مادر پیدر آزاب تھی غلامی کو نہیں مانتی اللہ کو بھی نہیں مانتی سب کچھ ہونے کے باوجود اٹلی کے وزیر آزم کا یہ بیان کہ زمینی طاقت اور وسائل اس کرونا کی آفت پر قابو پانے سے قاسر ہیں اس کے لیے آسمان سے مدد کی ضرورت ہے کیا یہ بات اس عرب سکولر مستشار عدلی حسین کے دعوے کا ثبوت نہیں ہے اللہ سب کو محفوظ رکھے اس وبا سے جو اس وبا میں مارے جائیں گے یا مر گئے ہیں اسلامی روح سے وہ شہید ہیں مگر احتیاط لازمی ہے احتیاط نہ کرنا خودکشی اور خودکشی حرام ہے ذرا سوچئے گا ضرورت